بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعمال کیسے بولتی ہیں؟ اعمال کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو قابہ کو سنگار کر کے میری روزہ پر لایا جائے گا وہ عرض کرے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہوں میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ اے بیت اللہ تجھ پر سلام ہو میں پوچھوں گا کہ میرے بعد تیرے ساتھ میری امت نے کیا کیا قابہ کہے گا جو میرے پاس آیا اس کی میں کفایت کروں گا اور اس کا شفیع ہوں گا اور جو میرے پاس نہیں آ سکا اس کی آپ کفایت کریں گے اور اس کے شفیع ہوں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکن حجرِ اسود قیامت میں جبلِ ابو قبیز سے بھی بڑا ہو کر آئے گا اس کی زبان اور دو ہونٹ ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود یاقوت ہے اور یواقیت یاقوت کی جمع جنت سے اسے مشرقین کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا یہ قیامت میں اہد پہاڑ جتنا ہو کر آئے گا اور اس کی گواہی دے گا جس نے اہلِ دنیا میں اس کا استلام کیا اور اسے بوسا دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں عامال آئیں گے پھر نماز آئے گی عرض کرے گی یا رب میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے پھر صدقہ آئے گا عرض کرے گا یا رب میں صدقہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے پھر روزہ آئے گا عرض کرے گا یا رب میں روزہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے پھر عامال آئیں گے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھلائی پر ہو پھر اسلام آئے گا عرض کرے گا یا رب تو سلام ہے میں اسلام ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں زیانگاروں سے ہے حضرت ابو عمامہ بحلی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن مجید پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت میں اپنے صاحبان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور روشنی والی صورتیں پڑھو یعنی صورت الباکرہ اور آل عمران گویا وہ دو بادل ہوں گی یا بڑے پردے یا دو گرہ پرندوں کے ہوں گے جو صف بستہ ہو کر ان کے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کریں گی امام احمد کی روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں پر سایا کریں گی حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت میں قرآن لائے جائے گا اور ساتھ ہی وہ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ ان کے آگے سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی گویا وہ بڑے دو بادل ہیں یا سیہا چھتریاں ان کے درمیان چمک ہوں گی یا گویا وہ دو گرہ پرندوں کے ہیں جو صف بستہ ہوں گے صاحبوں کی طرف حجت کریں گے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کو اس کی قبر سے اکستے ہی ملے گا ایسے مرد کی صورت میں جو اس کا دوست ہو پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے سخت گرمیوں میں پیاسا رکھا تھا اور تیری راتوں کو بیدار رکھا تھا جبکہ ہر تاجر اپنی تجارت کے در پہ تھا آج میں تیری ہر تجارت کے در پہ ہوں پھر اس کے دائیں جانب فرشتہ ہوگا اور بائیں جانب جنت اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو ہلے پہنائے جائیں گے ان کے لئے دنیا قائم نہیں ہوگی وہ پوچھیں گے ہمیں ہلے کیوں پہنائے گئے ہیں جواں ملے گا تمہارے بچے کی وجہ سے جو اس نے قرآن پڑھا تھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی کوئی آیت سیکھ کر پڑھی ہوگی قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہستے ہوئے ملے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے کتاب اور اپنے سنت اور وہ تم سے جدا نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ تمہیں حوضِ قوصر پر لائیں گے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا دو ایسی عادتیں ہیں جنہیں لوگوں کے لئے قیامت میں نصب کیا جائے گا عمر بالمعروف اپنے اہل کو کچھ خبری بہار سنائے گی اور نہیں یعنی المنکر کہے گی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ کوئی بھی ان کی وجہ سے انہیں عذاب کے لئے نہیں چمٹ سکے گا حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام دنیا کو قیامت میں ان کی حیت پر اٹھایا جائے گا اور یوم جمعہ کو چمکتا ہوا نورانی صورت میں اٹھایا جائے گا اس کے اہل اسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو اپنے اپنے دلہ کے پاس روانہ کیا جائے جمعہ کا دن چمکے گا جمعہ ادا کرنے والے اس کی روشنی میں چلیں گے وہ کافور کے پہاڑوں میں غوتہ لگائیں گے جنہ سکلین جنہ انس دیکھتے رہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا سوائے ان معاظنوں کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزان پڑھتے تھے ابو عمران جونی نے فرمایا کہ رات آ کر اعلان کرتی ہے حسب اتتاعت مجھ میں نیکی کر لو پھر قیامت تک تمہارے پاس نہیں آؤں گی حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر وہ دن جو دنیا سے ختم ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے دنیا اور اس کے اہل سے نکالا پھر وہ دن پلٹ جاتا ہے اور جس نے مجھے دیکھ دنیا اور اس کے اہل سے نکالا پھر وہ دن پلٹ جاتا ہے اور اس پر قیامت تک مہر لگ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر خود اللہ تعالیٰ ہی مہر کو توڑ دے گا حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن کہتا ہے اے ابن آدم میں تیرے ہاں آیا ہوں پھر میں دوسرے دن واپس نہیں آؤں گا اب تو دیکھ لے کہ تو مجھ میں کون سا عمل کرتا ہے یوں ہی ہر رات کہتی ہے زید بن اسلم نے کہا کہ مجھے پہنچا ہے کہ قیامت میں مومن کے پاس ان کے عامال حسین صورت میں ہو کر آئیں گے حسین چہرے اور بہترین لباس اور بہترین خوشبو کے ساتھ ہو کر اس کے پہلوں میں آ کر بیٹھے گا جب کوئی شیخ گھوراہت ڈالے گی تو وہ اسے امن دے گا جب کوئی شیخ خوف دلائے گی تو وہ اس میں آسان کر دے گا اسے کہے گا اے ساتھی اللہ تعالیٰ تجھے بہتر جزا دے تو کون ہے وہ کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا میں تیری قبر اور دنیا میں تیرے ساتھ رہا میں تیرا عمل ہوں تیرا عمل اچھا تھا اس لئے تو مجھے حسین دیکھ رہا ہے وہ پاکیزہ تھا اس لئے تو مجھے پاکیزہ دیکھ رہا ہے آ مجھ پر سوار ہو جا جیسے دنیا میں تجھ پر سوار تھا اللہ تعالیٰ کے قول کا یہی مطلب ہے اور اللہ بجائے کا پریزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ یہاں تک کہ وہ عمل اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لائے گا ارض کرے کا یارب ہر صاحب عمل کو جو دنیا میں کیا اسے ملا اور ہر تاجر و سانے کو اس کی تجارت وغیرہ پہنچی لیکن میرے صاحب کا نفس صرف مجھ میں مشہول رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے بخشا پھر اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا جس میں موتی چمکتے ہوئے ہوں گے جن کی روشنی دو دنوں کی مسافت سے نظر آئے گی پھر ارض کرے گا یارب اس نے اپنے ماں باپ کو مشہول رکھا صاحب تجارت و صاحب عمل کو ماں باپ سے ہی تقویت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی وہی انام عطا فرمائے گا جو اسے عطا فرمایا بہرحال کافر کا عمل کبھی ہی ترین شکل اور بدبودھار صورت میں ہو کر کافر کے پہلو میں بیٹھ جائے گا جب کوئی شئے اسے گبرہت میں ڈالے گی اس کا عمل اس میں اضافہ کرے گا جب کوئی اسے ڈرائے گا کافر کہے گا یہ بہت برا ساتھی ہے تو وہ کہے گا تو مجھے نہیں جانتا وہ کہے گا نہیں وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں تو دنیا میں وہ کبھی تھا اسی لئے تو آج اسے کبھی رہا ہے اور بدبودھار تھا آج تو مجھے بدبودھار دیکھ رہا ہے پس سر نیچے کر میں تجھے سوار تجھ پر سوار ہوں گا جیسے تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی یہی مراد ہے فرمایا قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امر المعروف اور المنکر قیامت میں لوگوں کے لئے نصب کیے جائیں گے اور منکر اپنے اہل کو چمٹا ہوگا اور اسے کھینچ کا دوزخ میں لے جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا اپنے باغ آگ سے لے لو اور کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت پس یہ قیامت میں آئیں گے مجنبات اور منجیات اور موقعات ہو کر اور یہی باقیات صالحات ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا بوڑی خرانٹ اور نیکی آنکھوں والی ہو کر لائے جائے گی اور اس کی داڑی ظاہر ہوگی جسم جلا سڑا ہوگا وہ مخلوق کو جھانکے گی ان سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں کہا جائے گا یہی تو دنیا ہے جس پر تم فخر کرتے اور کتا رحمی کرتے اور جھگڑتے اور ایک دوسرے سے بغض اور دھوکہ کرتے اور پھر اسے دوزت میں پھینکا جائے گا وہ پکارے گی اے میرے پریستاروں اور میرے جتھے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیجیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پریستاروں اور اس کے جتھے والوں کو اس کے ساتھ ملا دو موسیقی